نسلہ ٹاور اور تجوری ہائٹس کے مصماری جاری کمیشنر کراچی نے پیشرف ریپورٹ جمع کراتی ریپورٹ میں کہا گیا نسلہ ٹاور تجوری ہائٹس گرانے پر تیزی سے کام جاری ہے عدالتی حکم پر دن رات کام جاری رکھی ہوئے ہیں کراچی میں کنسٹرکشن کامپنیوں کی تنظیم آباد کا آسے شہر میں تمام تعمیراتی منصوبوں پر کام بند کرنے کا اعلان شیئرمن محسن شیخانی کہتے ہیں کہ مکمل ریگولائیز امارتوں کو گرائے جا رہا ہے سرمایہ کاروں کے اعتماد شدید متاثر ہو چکا رہائشی خوف زدہ ہیں ادارے اپنے فیصلوں پر نظریں ثانی کریں اتجاج کو پورے ملک تک پھیلائے جائے گا پاکستان سٹاک مارکٹ میں پہلے جیم بورڈ لسٹنگ کی تقریب مہمانے خصوصی مشیر خزانہ شوکر ترین روایتی بیل بجا کر کاروبار کا آغاز کیا بولے ایف بی آر غیر ضروری نوٹسز اب جاری نہیں کرتا سرمایہ کاروں کی سپورٹ سے معیشت بہتر ہوگی چھوٹی سینطوں سے معیشت کا پہیہ جلتا ہے سیکٹر کے فروغ کے لیے اقدامات کئے ہیں پیٹرولیوم ڈیلرز سے معاملات تیپا گیا فی لیٹر پر منافع منعانوے پیسے اضافے پر ازامن ہرطال ختم پیٹرولیوم ڈیویجن کی چھے ماہ بار ڈیلرز مارجن کا جائزہ لینے کی بھیقین لہانی پاکستانیوں کے لیے تین اچھی خبریں پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسییشن نے ہرطال ختم کر دی سعودی رب نے پاکستان سے براہ راز پلائٹس شروع کرنے کا اعلان کر دیا فی لیٹرولیوم ڈیلرز نے ٹو ایچ میں بتایا سعودی عرب سے تین ارب ڈالر کی ٹرانسٹر میں تمام قانونی معاملات تیہ ہو گئے رقم اسی ہفتے پاکستان کو مل جائے گی عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کا مبینہ الزام مریم نواز اور شاہد فاکان عباسی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست درخواست کے کاملے سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ چیف جسٹس اسلامباد ہائے کود عطر من اللہ نے رماغ سیئے سابق چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہوں ریٹائر کی توہین عدالت نہیں ہوتی ججز بڑی اوچھی پوزیشن پر ہوتے ہیں تنقید کو ویلکم کرنا چاہے اسلامباد ہائے کود عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کا مبینہ الزام مریم نواز اور سابق وزیراعظم شاہد کا کان عباسی کے خلاف توہین عدالت درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ اسلامباد ہائے کود کے چیف جسٹس عطر من اللہ نے درخواست گزار وکیل کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا پنجاب کی فضاؤں میں زہریلا دھوان لاہور آج بھی دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر الرجی سانس اور آنکھوں کی بیماریاں بڑھ گئیں تبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک اور چشمے کے استعمال کی ہدایت آلودہ ترین شہروں میں دہنی کا پہلا اور ڈھاکا کا تیسرا نمبر ملک میں کرونا سے مزید ساتھ اموات آداد 28,0006-37 ہو گئی 252,0001-0,071 پنجاب حکومت کی اہم کامیابی صوبہ پولیو فری ہو گیا لاہور سمیت دیگر شہروں میں سیوش کے نمونے پولیو فری نکلیں موزیر اعلیٰ اسمان بزار کہتے ہیں کہ محق میں صحت اور انساند پولیو ٹیم میں تحسین کی مستحق ہے پیپلز پارٹیکس سندھ میں پھر نیا بلدیاتی نظام لانے کا فیصلہ قانونی مصابیدات صبحی سامنی میں پیش کیا جائے گا لڑکانہ سکھر حیدر آباد اور نیپور خاص میں میر کا انتخاب ہوگا کراچی میں ٹاؤن سسٹم بحال کرنے کی تجویز حلقہ بدنیوں کے لیے یو سی کی آبادی بہتر ہزار تک کرنے کی تجویز شامل اور پاکستان و بنگلدیش کے درمیان سیریز کا پہلا ٹیس نیزبان ٹیم کی ٹاؤسٹیز کا بیکنگ جاری اتدائی دو بیکٹے گر گئیں عبداللہ شفیق کا ڈیابیو کہتے ہیں آج میرا خواہ پورا ہو گیا سینئر سے بہت کچھ سیکھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی